کراچی پولس نے دہلی کالونی میں ہونے والی ڈکیٹی کے دو ملزمان کو گرفتار کر کے خاتون سے چھینی ہوئی سونے کی دو چونیاں برامت کر لی ایس ایس پی ساؤ شیراس نظیر نے اپنے دفتر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ کراچی کے علاقے دہلی کالونی میں سات نویمبر کو ہونے والی ڈکیٹی میں ملوث دو ملزمان گرفتار ایک گینگ لیڈر جو ان کا ہے ریاض عرف ملتانی ملتان کا ریائش یہ ریاض ہے اور یہ کافی بار پہلے بھی گرفتار ہو چکا ہے اس کی میں پرانی تصویریں بھی آپ سے شیئر کروں گا ان کا موڈر سپرنڈی یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ موٹر سیکل پر نکلتے تھے ریاض ویپن اس کے پاس ہوتے تھے جو بعد میں سب کو دیتے تھے ایک رکشہ والا ریکی کرتا تھا وہ کوئی اپنا کسٹمر کو لے کے آتا ہے مارکر کی طرف خاص طور پر خواتین کو جس میں وہ دیکھتا تھا اکیلی ہیں ان کے زیور پینا ہوا ہے وہ پھر ریاض کو بتاتا تھا یہ بات ریاض اپنے گینگ کے ساتھ آکے ان خواتین کو پھر روٹتا تھا انفرچنیٹلی اس کیس میں بھی یہی ہوا جو خاتون جس کے ساتھ واردات ہوئی جس کے ساتھ ظلم ہوا وہ بچاری ہمارے پاس پولیس میں کمپلین کرنے بھی نہیں آئی اسی طرح جو انہوں نے انکشاف کی ہیں اس سے پہلے بھی اس کیسے ان کی واردات کر چکے ہیں جو خواتین بچاری ڈر کے مارے وہ پولیس کے پاس نہیں آئی کمپلین کرنے اس میں ان کی بدقسمتی کے ایک سیسٹیل کیمرہ موجود تھا اور وہ میڈیا کے تھرو ہمیں بات پتا چلی پھر ہم اس کمپلیننٹ کے پاس گئے جو دکاندار تھا اس نے اس پی فائی آر بھی کروائی ڈکیٹی کی واردات میں ملوث تین میں سے دو ملزمان گرفتار دلدار خان اور وقاس اور فوقی کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان کے قبضے سے خاتون سے چھینی ہوئی سونے کی دو چوڑیاں اور اسلا برامت ہوا ہے دلدار پکڑا گیا ہے وقاس پکڑا گیا ہے پنجاب پولیس کی مدد سے ہم نے اقبال کو بھی وہاں پنجاب میں اس کو تحمیل میں لے لیا گیا ہے ریاض ابھی تک اٹلارج ہیں لیکن ہم اس کے پیچھے بھی کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کو بھی ضرور گرفتار کریں گے اس گینگ نے اس کے علاوہ کافی اور وارداتیں بھی کی ہیں ان کے دو اور ساتھی ہیں جو اس واردات میں تو موجود نہیں تھے لیکن وہ بھی اس کے ساتھ کافی کیسز کر چکے ہیں جن پر ایف آئی آری بھی ہیں اور کچھ فوٹیجز میں باقیہ پرانی فوٹیجز میں ان کی شکلیں میں نظر آ رہی ہیں جن میں ایک شہباز ہے اور دوسرا ہے خورم تو ٹوٹل ہمارے پاس چار جو ملزمان ہیں وہ ہم نے گرفتار کی ہیں ان سے وہ لوٹی چوڑیاں بھی ملی ہیں وہ جو انہوں نے ویپن استعمال کیا تھا جو ہیلمٹ تھے جو کپڑے تھے وہ ساری چیزیں ہیں میں نے خود ان کو انٹروگیٹ کیا ہے انہوں نے کافی ساری چیزیں تسلیم بھی کی ہیں اور پرانی واردات بھی انہوں نے مانی ہے ڈکیٹی کی واردات کے دوران ملزمان نے خاتون سے ڈکیٹی کی اور تشدد کا نشانہ بنایا ریاض سامی ملزم فرار ہو گیا جس کی تلاش جاری ہے ملزمان سے میڈیا کے کارٹس بھی ملے ہیں یہ لوگ اس لیے چھوٹ کے نہیں جاتے کہ صرف و صرف پولیس اپنا کام نہیں کر رہی ہماری بھی اپنی کوتائیاں ہیں لیکن اگر عدالت میں لوگ کمپلینٹ نہیں آئیں گے گواہی نہیں ہوگی تو یہ باہر آ جائیں گے اسی طرح یہ اس کو پکڑنے میں اگر یہ چیز میڈیا پر وائرل نہ ہوتی تو شاید یہ بھی کمپلینٹ ہمارے پاس نہ آتی تو اس میں آپ لوگوں کا بڑا اچھا رول ہے اور اسی کی وجہ سے ہم لوگ پھر گئے اس پر دکاندار سے بھی رابطہ کیا پھر دکاندار آکے اس نے ایف آئر کروائی اور اس کے بعد اس کو ایڈنٹیفائی کرنے میں اس کو پکڑنے میں بڑی مدد ہوئی ہے ریاض نے ان کو سب کو میڈیا کے کارٹ بنوائے لیے تھے جالی اس میں کہ کہیں سے آپ کو پکٹے یا کچھ ہو تو آپ وہ کریں اور جو تشدد کی بات ہے تو جو یہ پکڑا گیا دلدار اس نے بتایا جب خاتون سے اس نے دو چوریاں دے دی تھی دو کے لیے کہا یہ میری امیر کی نشانی میں نہیں دوں گی جس پہ ریاض نے اس پہ تشدد کی